اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقاس عزیم اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل وقاس عزیم ریپورٹر کے نام سے آپ اسے یوٹیوب پچس کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈبیک لازمی دیں دوستو اب سے تھوڑے در پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی اہم ترین کیس قسمات ہوئی ہے جس میں آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی شیئرمہر عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور اس کیس کی انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران خان نے آج تقریباً کوئی دس گیارہ ماہ کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے روگرو اپنا ایک بیان جو ہے وہ دیا ہے یہ بیان انتہائی اہمیت کا عامل ہے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی فوج کے سربراہ آرمی چیف جنرل سید آصر ملیر کی زیر سزارت ایک فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں بھی انتہائی اہم ترین گفتگوں کی گئی ہے دونوں کا جو آپس میں لنک بنتا ہے وہ انتہائی اہم ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا کہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے عمران خان نے دو تین مطالبات رکھے ہیں پہلا مطالبہ عمران خان کا یہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں ان کی جلد از جلد سماعت کریں خاص طور پر نو مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی بہت زیادہ پیٹیشنز ہیں وہ سپریم کورٹ میں اس وقت موجود ہیں اور ان کیسز کے اوپر ان پیٹیشنز کے اوپر کوئی سماعت نہیں ہو رہی پاکستان تحریک انصاف کے مقلابی کئی بار عدالت کے روح پر یہ درخواست کر چکے ہیں کہ نو مئی کے جو کیسز ہیں ان کو سنا جائے اور ان کے اوپر جیوڈیشل کمیشن بھی بنایا جائے لیکن جب آج عمران خان عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے چیف جسٹس کو ایک مرتبہ پھر اس بات کے اوپر زور دیا کہ جو نو مئی کے کیسز ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں جو ورکرز ہیں وہ اس وقت جیل میں موجود ہیں ان کے اوپر بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں اس میں بھی کوئی خاص پیش رکھ نہیں ہو رہی کیونکہ آج ہی کے روز بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف نو مئی کے جو دو مقدمات تھے اس میں عمران خان کو بری کر دیا گیا ہے عمران خان کی جو زمانت ہے وہ بھی منظور کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے بار بار عدالت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کیسز کو سنا جائے جب عمران خان آج عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو انہوں نے چیف جسس آف پاکستان کو یہ کہا کہ چیف جسس آف پاکستان عمران خان نے یہ بتایا کہ جیل میں اڈیالا جیل کے اندر ایک ون ونڈو آپریشن ہے جس کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں آپ ان کو آرڈر کریں کہ میری قانونی ٹیم سے ملقات کروائی جائے اور میرے پاس مقدمات کے تیاری کا بھی کوئی مواد نہیں ہے اور نہ ہی لائبریری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر اپنے دیمارکس دیا کہ بانی بی ٹی آئی سے خاجہ حارس جب ملنا چاہیں مل سکتے ہیں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ بانی بی ٹی آئی کو مقدمے کا تمام تر ریکارڈ فرام کیا جائے اور چیف جسس نے پاکستان طریقہ انصاف کے بوکلا کو خاجہ حارس کو یہ کہا کہ آپ پچاس لوگ ساتھ لے کر نہ جائیں بلکہ ایک دو وکیل جب چاہیں پاکستان طریقہ انصاف سے کہ چیئرمین عمران خان سے مل سکتے ہیں جب کیس شروع ہوا تو یہ نیب ترمیمی کیس تھا اور اس میں خیبر پختون خواہ حکومت کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہے انہوں نے سب سے پہلے یہ درخواست کی تھی کہ اس کیس کو لائیو نشر کیا جائیں لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز میں یہ اختلاف تھا اور چار ججز نے باشمول قاضی فائزی سا چیف جسس آف پاکستان نے اس بات کی مخالفت کی کہ نیب ترمیمی کیس کو لائیو نہ دکھائے جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں چیئرمین بانی چیئرمین عمران خان جو ہے جب وہ لائیو آئیں گے تو یقیناً دنیا ان کو دیکھی گی لیکن اتر من اللہ جسس آتر من اللہ جو ہے انہوں نے اس بات کی حمایت کی کہ یہ بنیاد انسانی حقوق کا کیس ہے اس لئے اس کیس کو سمات جو ہے وہ نشر ہونی چاہیے لائیو نشر ہونی چاہیے لیکن باقی جو چارج لستے وہ نہیں مانے جس کے وجہ سے آج کی جو کاروائی تھی وہ لائیو نہیں ہو سکی اب جسٹس آتر من اللہ نے پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین اور حکومت جو ہے خبر پتون کا جس کی حمایت کی ہے جس کے بعد جسٹس آتر من اللہ کے خلاف بھی ایک سوشل میڈیا پر ٹرین چل رہا ہے اور جسٹس آتر من اللہ کو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جسٹس آتر من اللہ ہیں یہ مکمل طور پر سیاسی جج نظر آ رہے ہیں اور یہ بار بار پاکستان طریقہ انصاف کی سائیڈ لے رہے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کی سپورٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی چھے ججز ہیں جو چھے ججز ہیں ان کا تعلق اسلامباد ہائی کورٹ سے ہے اور سپرین کورٹ سے ہے اور یاد رکھے گا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے جب اٹھائیس مئی کو لاہور میں خطاب کیا تھا تو انہوں نے اگرچہ ججز کے نام نہیں لیا تھے لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ججز جو ہیں وہ کالی بھیڑوں کی صورت میں عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے عمران خان کو زمانت دینے کے لیے جو ہیں وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان نے آج عدالت کے روبرو یہ بھی کہا کہ انہیں جو بنیادی سہولیات ہیں خاص طور پر مقدمات کے تیاری کے لیے ان کے پاس مواد نہیں ہے لائبریری نہیں ہے تو ان کو مقدمات کے تیاری کے لیے بھی پورا پورا بندوبست کر دینا چاہیے آج عمران خان نے چیف جسس آف پاکستان کے سامنے آٹھ فروری کے جو آپ انتخابات سے متعلق کیسز ہیں اس کو بھی ثبات کرنے کا مطالبہ کیا اور عمران خان نے کہا کہ آٹھ فروری کو آپ انتخابات میں سب سے بڑا ڈاکہ مالا گیا ہے اور عمران خان کا یہ شروع سے موقع پر آیا ہے کہ آٹھ فروری کو حکومت نے ان سے پاکستان طریقہ انصاف سے منڈیٹ چھینا ہے اور یہ منڈیٹ خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کو دیا گیا ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں شاہد خاکان عباسی بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اب اس بات کو کہتے ہیں کہ جو آٹھ فروری کے انتخابات ہوئے ہیں یہ ہائلی منیوکلیٹڈ ہے اس میں بہت زیادہ شفافیت نہیں ہے غیر جانبدار نہیں ہے آزاد نہیں ہے منصفانہ الیکشن نہیں ہوئے تو عمران خان نے آج جب چیف جسس کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھ دی ہے کہ آٹھ فروری کے انتخابات کو بھی دیکھا جائے کہ کس طرح حکومت نے موجودہ حکومت نے نون لیگ نے پاکستان طریقہ انصاف کا منڈیٹ چورایا ہے عمران خان نے چیف جسس سے جب بات کرنے کا موقع مانگا درخواست کی تو چیف جسس نے ان سے سوال کیا کہ آپ کتنی دیر بولیں گے تو عمران خان نے کہا کہ کم از کم وہ آدھا گھنٹہ بولیں گے جب چیف جسس صاحب نے ان کو موقع دیا اور چیف جسس صاحب کے سامنے انہوں نے عمران خان نے یہ کہا کہ آپ سے بات کرنے کا شاید پھر موقع نہیں ملے گا کیونکہ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں مجھے اپنے وقلہ سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا جس پر چیف جسس نے پوچھا کہ آپ کو کس وکیل سے ملنا ہے تو عمران خان نے بتایا کہ خواجہ حارس سے میں دیگر چند وقلہ سے ملنا چاہتا ہوں جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو خواجہ حارس سے ملنے کی اجازت دے دی ہے تو اس سے پہلے ناظرین آج فارمیشن کمینڈرز جو ہیں چیف آفارمن سٹاف جنرل آسف ملیر کی سربراہی میں انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں بھی نو مئی کے جو واقعات ہیں ایک مرتبہ پھر پاک فوج نے اپنا یہ عظم دورایا ہے کہ نو مئی کے جو مقدمات ہیں ان کے اوپر سزائیں ہونے چاہیے نو مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے سہولتکار ہیں یہ ملک دشمن ہیں ان کے خلاف ہر قسم کے کاربائی ہونے چاہیے ان کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ نو مئی کے مقدمات میں عمران خان سمیت دیگر جو ملزمان ہیں ان کی زمانتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں آج کے لئے اتنا ہی اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کرسکتے ہیں اور اپنے رائے کا بھی ظاہر کرسکتے ہیں بہت بہت شکریہ